نمبر ون دا ومن ڈڈ بوڈی یہ وہ عورتیں جو اجٹ میں فایا گیا اس کی ڈڈ بوڈی تو اس کی ڈڈ بوڈی میں سے صرف اس کی جسم یعنی کہ پورا جلوش تھا رسیچ والے آئے اس کو دیکھنے کے لئے رسیچ کیا کسی اس کی موت یعنی کہ کسی نے مار کے ہوا ہے اس کی موت اسے نہیں ہوئے اس کی موت کسی نے مار کے اس کی موت ہوا ہے کسی اس میں بند کر کے اس کی موت کر دیا گیا ہے تو یہ عوضت کے صرف بال بچے ہوئے تھے باقی پورا ڈیٹ بوڈی اس کی پورا قتم تھا تو اس ڈیٹ بوڈی کی وجہ یہ تھی کہ ریسرچ والے نے دیکھ لیا تو اس کو کسی نے مار کے کسی مٹی کے اس میں بند کر کے اس کو دفن کر دیا تو جب لوگ آئے اس کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ ریسرچ والے آئے اس کو دیکھنے کے لیے تو صرف اس کی اڈیاں بچے ہوئے تھے اور یہ کسی مٹی کے اس میں بند تھا پورے کے پورا تو جب دیکھا اس کی پورے گھر اس کی سامانے سب یہاں پہ موجود تھے نمبر ٹو دا آلڈ گولڈ خون یعنی کہ یہ دس سال پرانا گولڈ ہے جو ایجیپٹ میں پایا گیا مٹی کے اندر لوگوں نے نکالا ریسرچ والے آئیز کو ریسرچ کیا یعنی کہ یہ کتنے تولے ہوں گے یا آپ خود سوچ لیں اس کی تولے دیکھیں اس کو سونے کو دیکھیں کتنی پرانی سال پرانی خون ہے جس کو ملیں گے تھا بھائی بھائی نمبر ٹری یعنی کہ یہ دس سال پرانا انڈا ہے جو ریسرچ والے نے اس کو دیکھ کے یعنی کہ یہ ٹینشن میں آگے کہ یہ دس سال پرانا انڈا کیسے بچ گیا یہ چودہ فائنٹ نائن انچ کا انڈا یہ دس سال پرانا دس سال کم نہیں ہوتا دس سال بہت زیادہ ہوتا دس سال پرانا انڈا یہ کیسے یعنی کہ ابھی تک ہے اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن یہ انڈا بہت بہت خاص قسم کا انڈا تھا جو ایجپس انپائیٹ اگر آپ نے کو میرے ویڈیو اچھے لیے سبسکرائب لائک